اسلام علیکم دوستو بہت کچھ اس وقت پلین ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف یا تو پانچ سال عمران خان کو جیل میں رکھنے کی پلیننگ ہو رہی ہے یا پھر عمران خان کو ختم کرنے کی تیاری عروج پر ہے کل خبر آئی کہ سابق وزیراعظم اربانی پی ٹی آئی عمران خان کے پولٹیکل ایڈوائزر غلام شبیر کو اگوا کر لیا گیا پولیس کے مطابق غلام شبیر کے اگوا کا مقدمہ تھانا کہانا میں بیٹے بلال کی مدیعب میں درش کیا گیا غلام شبیر شہباز گل کے بڑے بھائی بھی ہیں ایف آئی آر مطن کے مطابق غلام شبیر کو دو روز قبل نامعلوم افراد نے گھر سے سلام آباد جاتے ہوئے گوا کیا غلام شبیر رات گئے اپنے گھر خیابان امین سے سلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے دوسری جانب عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے کہا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی سپر ویجن پر تائینات ڈپٹی سپریٹینڈنٹ اگزیکٹیف اڈیالا جیل محمد اکرم کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اب آگے وہ یہ وجہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے یعنی ساری جو سیکیورٹی جیل میں تھی عمران خان کو لے کر اس کو یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے جیل میں لیکن اب ان کو اڈیالا سے ہٹا کر کہیں اور بھیج دیا گیا ہے اور ان کی جگہ اب نیا بندہ آئے گا اور کل ہی ابھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ علی امین گنڈا پور کو بھی عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اب آپ سمجھیں کہ یہاں پر ہونے کیا جا رہا ہے اب کل صحافی فہد شہباز نے انکشاف کیا تھا کہ حکومت ایسا قانون بنانے جا رہی ہے جس کی مدد سے وہ ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کر سکیں گے یعنی وہ اپنی مدد پوری کرنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے جائیں گے جیسے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اٹھا کر سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ جو مریم نواز کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں وہ نہ دے سکیں اسی طرح اب باقی ججوں کے ساتھ بھی وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اس کی مدد سے جو جج عمران خان کو رلیف دینے لگے گا اس کا تبادلہ کر دیا جائے گا وہاں سے اور پلان یہ ہے کہ عمران خان کو پانچ سال مزید جیل میں رکھا جائے اگر نہیں تو پھر عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے لیکن عالمی طاقتیں اس وقت پاکستان سے یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ استحکام لائے جائے لیکن اگر عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جائے یا عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پاکستان میں استحکام کبھی نہیں آئے گا